اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خروج سفیانی کی کیفیت سفیانی کو خواب دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنی موافقت میں کسی کو نہ پائے گا دوبارہ اسی طرح اس کو خواب آئے گا پھر تیسری مرتبہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو اور دیکھو کہ تمہارے گھر کے دروازے پر کون ہے چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اپنے گھر کے دروازے پر ساتھ یا نو افراد کو پائے گا جیت کے پاس جھنڈے ہوں گے اور وہ اس سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اس لیے تم ہمیں اپنا ہی سمجھو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا اور وادیہ یابس کی بستیوں میں سے کچھ لوگ اس کے تابعہ ہو جائیں گے ان کی سرکوبی اور ان سے جنگ کرنے کے لیے دمشقہ گورنر روانہ ہوگا لیکن جو ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوگا ان دنوں دمشقہ گورنر بنو عباس کی طرف سے مقرر ہوگا اس طرح ایک روایت میں ہے کہ سفیانی بدترین بادشاہ ہوگا کہ علماء اور وہ قتل کرے گا اور ان کو فنا کے گھار اتار دے گا نیز وہ ان سے اپنی مدد کا مطالبہ کرے گا اور انکار کرنے پر ان کو قتل کرے گا سفیانی کا نام خطبہ بن ہند ہوگا اور یہ اہل دمشق کے درمیان کھڑا ہو کر کہے گا کہ میں تم ہی میں سے ایک فرد ہوں میرے دادا معویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو اس سے پہلے تمہارے ولی رہ چکے ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور تم نے ان کی خوب اطاعت کی پھر ابو الحسین نے ایک طویل کلام ذکر کیا یہاں تک کہ ایک جرہمی کی طرف سفیانی کے بھیجے ہوئے خط کا تذکرہ کیا جو سرزمین شام میں رہتا ہوگا اس طرح برکی کے خط کا جو کہ برکہ کی سرحد کے ساتھ مغرب میں رہتا ہوگا ابو الحسین نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پھر جرہمی آ کر سفیانی سے بیعت کرے گا اور اس جرہمی کا نام اکیل بن اقال ہوگا اس کے بعد برکی شخص آئے گا جس کا نام حمام بن الوارد ہوگا پھر ابو الحسین نے سفیانی کے مالک سفیانی کے ملک مصر جانے اور وہاں کے بادشاہ سے جنگ کرنے کا تذکرہ کیا کہ وہ فرما کے پول پر یا اس سے کچھ پیچھے سات دن تک برابر ان لوگوں کو تہتے کرے گا حتیٰ کہ اہل مصر کے ستر ہزار افراد قتل ہو جائیں گے پھر اہل مصر تھک ہار کر ان سے سلسلہ کر لیں گے اور اس کی بیعت میں داخل ہو جائیں گے اور سفیانی شام واپس آ جائے گا اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی